جنگ ہو رہی ہے دو جنرلز اپنی آرمی کے ساتھ آمنے سامنے ہیں ایک جنرل ایسا ہے کہ جس کے پاس ہتھیار دوسرے جنرل کی نسبت بہتر ہیں تو کیا اس چیز کا تعین ہو سکتا ہے کہ وہ جنرل اپنی آرمی کے ساتھ اس جنگ کو جیتے گا نہیں خالی ہتھیار ہونا اور سکلز ہونا ضروری نہیں کہ وہ آپ کو وہ جنگ جتا سکے اس کے لیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں منڈ سیٹ اگر ایک جنرل کا منڈ سیٹ دورنگ دورنگ کے دوران دوسرے سے بہتر ہے تو وہ جنگ کم ہتھیاروں سے بھی جیت جائے گا جس کی بے تہاشا ایکزیمپلز موجود ہیں ہسٹری کے اندر تو اسی طریقے سے دوستو اگر آپ کے پاس سکلز اور ٹولز ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیے لیکن مائنڈ سیٹ نہیں تو آپ پھر بھی ایک اچھے ڈیجیٹل مارکٹیئر نہیں بن سکتا ہے تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھا ڈیجیٹل مارکٹیئر بننے کے لیے کون کون سے مائنڈ سیٹ کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے پیپل بیہیوئر لوگوں کے بیہیوئر کو جج کرنا اور پڑنا آپ کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کیوں؟ کیونکہ بھائی لوگوں کے ساتھ ہی تو آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ہی تو آپ نے انگیج کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو مشینز لیں گے تو آپ کبھی بھی ان کے بیہیوئر کو پہچان نہیں سکتے نہ ہی جان سکتے ہیں تو اپنے کسٹمر کو اپنے پوٹنشل کلائنٹ کو اس کے جوتوں میں جائیں اس کے شو کے اندر جا کر سوچیں کہ اس کو کیا پسند ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ کھانا کیا کھاتا ہے وہ کتنے بجے سوتا ہے اور کتنے بجے اٹھتا ہے تب ہی آپ ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیڈی بن سکیں گے دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کریٹنگ ویلیو جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ چیز بنائی یہ سب سے بہتر چیز ہے میری نگاہ کے اندر کسٹومر کے لیے اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو میرے لیے کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں نہیں آپ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹیئر بننا اگر ضروری ہے تو اس کے اندر کلائنٹ کے لیے ویلیو اور کسٹومر کے لیے ویلیو یہ کسٹومر جو بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ کون سا کسٹومر ہے یہ اس کلائنٹ کا کسٹومر ہے اس کی ویلیو کو جاننا بہت ضروری ہے اب میں اگر آپ کو ایک ایک ایزمپل دوں غفور صاحب ہیں فیصل آباد کے پاس رہتے ہیں کہیں اور جب بھی ان کی فصل پکتی ہے تو ان کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں ٹویوٹا کے شوروم میں اور جا کے وہاں سے نئی ٹویوٹا کرولا خرید لیتے ہیں اب جب ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے ان کی پرابلمز کچھ اور ہیں ان کے لیے ویلیو کا مطلب کچھ اور ہے لیکن جب فصل کے اوپر پیسہ لگ رہا ہوتا ہے اور ان کی جے میں پیسہ نہیں ہوتا تو ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے تو ایز اچھا ڈیجیٹل مارکیٹیر آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ غفور صاحب کے پاس جب پیسے ہیں تو مجھے کیا دکھانا ہے ان کو کون سا اشتہار دکھانا ہے اور جب پیسے نہیں ہیں تو کون سا اشتہار دکھانا ہے اس سے اگر ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں پرابلم سالونگ سکلز جو سب سے امپورٹنٹ مائنڈ سیٹ کا میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پرابلم سالونگ سکلز سے مراد کیا ہے پرابلم سالونگ سکلز سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی پرابلمز کا پہلے پتہ ہونا چاہیے اور ان کو آپ سلوشن پروائیٹ کر رہے ہوں آپ کا اشتہار صرف وہی بندہ دیکھے گا کہ جس کو وہ پرابلم یا تو فیس ہو رہی ہے یا وہ اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کسٹومر جو ہے آپ کا پوٹینشل اس کی کیا پرابلمز ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں اپنی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے سکلز کو یوز کر کے اب سیشن اینڈ کرنے سے پہلے دوستو میں تین نصیحتیں آپ کو کرنا چاہوں گا اور یہ نصیحتیں آپ نے بڑی گوھر سے سننی ہے مائنڈ سیٹ کی تو میں نے بات کر لی لیکن اس کے علاوہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے پلے بان لیں پہلی چیز کریٹیوٹی جو انسان کریٹیو نہیں وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو ایک اچھا ڈیجیٹل مارکٹی بننے کے لیے آپ کو کریٹیو ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں اپنے گرد دنیا کو ریسرچ کریں سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں اور جب آپ کو کچھ چیز سمجھ لگ جائے تو پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اڈاپٹ کے ساتھ اگلا لفظ میں نے لکا ہے اڈاپٹیو اڈاپٹیو کا مطلب ہے کہ اگر چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں یہ نہ کہیں کہ جی میں نے فوٹو شاپ کا ایک ورزن سیکھ لیا تھا آج سے پانچ سال پہلے تو ابھی تک میں اسی کو یوز کروں ایسے نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں اور اڈاپٹیو بنیں لاسٹ جو ہے وہ میں آپ کو نصیت جو کروں گا وہ چیلنج لبنگ کی ہے اپنے آپ کو چیلنج دیں دیکھیں کہ مارکٹ میں کون کونسی جابز ہیں جو آپ کی سکلز کو بڑھا سکتی ہیں ڈرئیے مت ان کو ایکسپٹ کیجئے ان کو کریں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ پہلی دفعہ آپ فیل ہوں گے دوسری دفعہ آپ فیل ہوں گے لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ اس پرٹیکلر سکل کے اندر ہونہار ہو جائیں گے اور آپ بہت اچھے طریقے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جابز کر سکیں گے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ کا مائنڈ سیٹ بنا سکو